بجٹ پیش کیا جا رہا ہے یا بجٹ کا صرف خاکہ ہے یہ بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو دینے کے لیے زیر پھانے کے لیے نہیں ہے تو حکومت یہ کہاں سے دے گی بات یہ ہے کہ جب 21% مارک اپ کا ریٹ ہوگا اور بینک سے ہم بورو کرے گی حکومت ہماری 21% کے اوپر تو اس کی سروسنگ کتنی ہوگی اس کو سروس کہاں سے کر سکے گے تو یہی مسئلہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ مارک اپ رکھ کے ہم اس کو نہیں کر سکتے سروس اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو لاؤسز ہیں نا جو بڑے بڑے مین ہول ہیں اس کو ہمیں بند کرنا ہوگا وہ سراغ بند کرنے ہوگے وہ سراغ بند کریں گے تو ہماری تجارت معیشت ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی پھر ہمارے پاس سپیس بھی ہو جائے گی اب ہم عوام کو کب تک بھوکا ماریں گے عوام کے پاس تو حینی کچھ دینے کے لیے اس سال اگر یہ جنوری سے ہم دیکھیں تو بیس تیسد ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلی ہو چکا ہے لاکھوں روپ جو ہے وہ بیروزگار ہو گئے ہیں اور خطے گربت سے نیچے چلے گئے ہیں اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اپنی کپیسٹی پہ چل نہیں رہی ہے اگر انڈسٹری کی کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہی ٹھیک نہیں ہوگی اس کو ایکسپورٹ آرڈر نہیں ملیں گے تو وہ کیسے سروائیب کرے گی انڈسٹری تو یہ اور پھر یہ کہ ہماری جو اب یہ موتی صاحب کہہ رہے تھے ہم نے کوئی تقریباً دس سرب ڈالر کی ایمپورٹس بھی رکی ہوئی ہیں یعنی ایمپورٹس ہم نے دس سرب ڈالر کی تین سو پیسٹھ ڈیز پہ مغائی ہوئی ہیں اور ان کی پیمنٹ کا بھی ابھی چار پانچ مہینے میں ٹائم آنے والا ہے کہ وہ ہم نے ساری ڈی پی پہ جو مال مغائی ہوئے ہیں اس کی پیمنٹس کرنی ہے تو وہ پیمنٹس کہاں سے کریں گے یہ سارے معاملات ایسے ہیں سب غلط نہیں ہوتی شرائط ان کی ٹھیک ہوتی ہیں پروفیشنل ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درامت کرنا ہماری ایکانومی کے حساب سے کہ جہاں ہم نے لوگوں کو پولیٹیکل گینز بھی دینے ہیں پولیٹیکل برائید بھی دینی ہے پولیٹیکل ایسیوز کو ریزول بھی نہیں کرنا اور ساتھ جس آتھ ہم نے مجھت کو بھی سنبھالنا ہے تو پھر جو لوگ آلے بھی نیٹ میں موجود ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں بلکل اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آئیم ایف کی شرائط کے اقارڈنگلی